بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو مٹر کی پیداواری ٹکنالوجی کے اہم نقاط سے آگاہ کیا جاتا ہے دیکھیں اس سال مٹر کا بیج کافی مہنگا ہے مڑا بندہ جو ہے نا وہ تو مٹر نہ ہی لگایا تو بہتر ہے تو ضروری باتیں جو ہے نا میں یہ ارتکرتا ہوں کہ ارلی مٹھے اور لگا لیں آپ وست اکتوبر کے بعد لیکن وستی پنجاب میں جو ہے نا اس کے لیے جو مجھے نظر آ رہا ہے پیچھلے سالوں کا تجربہ بھی یہی ہے کہ بیس اکتوبر کے بعد لگائیں تو بہتر رہ جائے گا جبکہ جنوبی پنجاب میں تو یک نومبر کے بعد جو ہے نا مٹر کیا کافی شروع کرنے چاہیے بریک تیار شدہ زمین جو ہے نا اور لیزر سے موار شدہ زمین ہو تو اس میں کم از کم دو بوری ڈی ای پی یا ایم ای پی یہ ڈال کر پچاس کلو بیج کا چھٹا کر کے یہ پیچاس کلو گرام بیج سے بیج کم ڈالیں گے تو جو بروقت کاشتے ہیں ان میں تو اگاؤ کم ہوتا ہے یہ کیونکہ ایک ہی ٹرائی انہوں تو ہی کافی زیادہ بعض لوگ تو ساٹھ کلو یا اس سے بھی زیادہ بیج استعمال کرتے ہیں اس سال بیج تو کافی بہنگا ہے پچاس کلو بیج کا چھٹا کر کے کھیلیاں مراد ہیں یا ڈائی فوٹ کے فاصلے پر تاسی اٹھاسی کھیلیاں بننی ہیں اور ان کو پانی لگا دنے ہیں اگلے دن کے اوپر پانی میں آتا ہے انہوں نے ڈیڑھ لیٹر سپریہ کرنی ہے ڈوال گورڈ سے بچنا چاہیے وہ مٹر کے لیے کافی حد تک نقصان دیا ہے بلکہ ڈیلے والی جگہ پھر لگانی نہیں چاہیے بلکہ جس سال جہاں پہ پچھلے سال مٹر لگایا گیا ہوں بماری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ بدل لیں کیونکہ جہاں پہ پچھلے سال بماری آئی ہو اگلے سال میں فٹر آٹ کی بماری جہاں نے جڑے ہی کال جاتی ہیں ایک ہی چنائیوں نہیں ہوتی ہے وہ بھی اوپر سے پھر لگنا شروع ہویا اور پودے مرنا شروع ہویا جہاں زیادہ زیادہ جلدی نہیں کرنی تو کوشش کرنے کے بیچ کو دوائی لگا لیں تاکہ فٹر آٹ سے بھی محفوظ رہے اور اس کا اوگاؤ جلدی ہو جائے ٹاپسنہ میں لگا لیں ہومرے اکسل ہے ہومرے کافی زیادہ کاشت کاروں ہومرے اکسل کے بہترین نتائج پائے ہیں تو اسی طرح ڈی اے پی کی بجائے سادہ ڈی اے پی کی بجائے نیوٹرا فول ڈی اے پی وہ زیادہ بہتر ہے تو آج کی باتوں میں میں صرف یہی سمجھتا ہوں کہ لینہ پاک کی بجائے لینہ پاک دیکھیں آٹھ داہ دن پہلے آ جاتا ہے اور یک بار کی وہ مچیور ہو جاتا ہے ارلی مچیور یہ چلا رہا ہے لیکن زیادہ تاہی نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو یہ کاشت ہے ارلی مچیور کی ہوتی ہے یہ اسی کو ترجید ہے یہ زیادہ گرمی برداشت کر جاتا ہے تو ارلی مچیور ویرائٹی جو ہے نا اس کو سوچ سمجھ کہ جب ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے کام آ جائے کاشت اور پر اس وقت کاشت کریں جب جو ہے نا سرکنڈے کے جو ہے نا گوب کی حالت میں آجائے اور اس کا اس کے سٹیں نکلنا شروع ہو جائیں سرکنڈے کے تو آپ سمجھیں کہ اس وقت مٹر کا وقت کاشت کرو ہو جاتا ہے